اسلام علیکم میرا نام راجہ شامس ہے ہمارا یوٹیوب چینل ہے شامس راجہ شامس راجہ جس میں پروپٹ کاف سے دا ویڈیوز ہم لو شیئر کرتے ہیں آج میں اپنے بیلویڈ بیریہ ٹاؤن کے جو کسٹمرز ہیں اور آل پاکستان میں جتنے بھی ہمارے کسٹمرز ہیں اور آور سیز کلائنٹس جنہوں نے سیکٹر این میں پانچ پانچ مرلے کے اور آٹھٹ مرلے کے پلوٹ لیے تھے اور اکثر ٹائنٹس کو نہیں پتا کہ لیٹیگیشن کیا ہے نون ڈیویلپ میں کیا کا ایشیوز ہوتے ہیں اور جو ہمارے افیکٹیز ہیں بیریہ ٹاؤن اور بیریہ انکلیو کے ان کے لیے یہ ویڈیو بہت مفید ہوگی یہ ویڈیو کپلیٹ دیکھئے گا آج ہم آپ کو سیکٹر این کے بارے میں بتائیں گے جو الوٹیز جو ہیں دوزار تیرہ میں جنہوں نے پلوٹ یہاں بک کروایا تھے ان کو دس سال بعد پوزیشن جو ہے وہ ملنے والا ہے سوسائٹیز میں کچھ لین� ہوتی لیکن وہ اس کو پلوٹ سیل آؤٹ جو ہے وہ کر دیتی ہے مگر بعد میں اس کو ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ جو لینڈ ڈیویلپرز ہوتے ہیں جیدر بھی سوسائٹیز ہوتی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی ایشیوز جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ریزولف جب ہوتے ہیں اس کو ٹائم لگتا ہے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے لیے ادر آپشنز ہوتے ہیں لیکن ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے اسی طرح میں آج آپ کو بتاؤں گ گا کہ ایفیکٹیز جو ہے ان کا کیا کیا پرابلمز فیس کرتے ہیں اور اس میں جو نون ڈیویلپ ہے ان میں کیا کیا ایشیوز آپ سوسائٹی کی طرف سے لوٹیز جو ہے وہ فیس کرتے ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے اور بیسٹ پوسیبل آپ کو آپشنز بتاؤں گا جو آپ اس سیچویشن میں کر سکتے ہیں اس وقت میں سیکٹر این بھی ہوں میرے آپوزیٹ سائٹ پہ سٹریٹ نمبر ففٹین ایلفہ بیٹس جو ہیں ففٹین اے بی سی ڈی ای ایف یہ سارے میرے سامنے ہیں نیچے یہ د دیکھنے میں رکھے ہیں میں جاہاں دکھا رہا ہے یہاں پہ ایمیٹی وغیرہ جو ہے وہ پڑھ چکی ہے اور سامنے جو ہے سٹریٹ جو ہے وہاں پہ سیوریج بھی ہو چکا ہے تو چھے مینے سے سال میں یہ کپلیٹ ہو جائے گا اس وقت نون ڈیویلپ ہے لیکن کلیر لینڈ ہے کلیر لینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ جو ہے میری سے پریویس ویڈیوز دیکھیں چھے مینے پہلے تو یہاں پہ کھیت بنے ہوئے تھے یہاں پہ اس طرح ہی تھا ز فیکٹیز کو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اگزار کر رہے ہوتے ہیں شروع سے وہ پلوٹ لیتے ہیں اتنا سا ویٹ کرتے ہیں کہ اپنا ڈریم ہاؤس بنائیں گے اپنا گھر بنائیں گے یا انویسمنٹ پرپس کیلئے لیتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ ویڈیو ہوگی اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اگزیٹ کیا سیچویشن ہے اس وقت سیکٹر این بہری انکلیر اسلام آباد کی اس سے پہلے جو سیکٹر این ہے سٹریٹ ففٹین دیکھیں فورٹین دیکھیں تھر ففٹین دیکھیں ایلیون ایٹ نائن سیون یہاں پہ سٹریٹس ہیں جو آلیڈی ہائٹڈ ہیں اور گھر بھی یہاں بن چکے ہیں یہاں پہ جو پوزیشنیبل پلوٹ ہے جہاں پہ یہ گھر سامنے دیکھ رہے ہیں پاش وش مر لے کے یہاں پہ اس وقت پچاسی سے نوے پچانوے لاکھ رپے تک پلوٹ ملتا ہے کیونکہ یہ ڈیویلپڈ ہے پوزیشنیبل ہے گھر بنے ہوئے اور گھر جو ہے وہ سوا دو کروڈر پر ڈیمانڈ میں آتا ہے اب یہ سامنے ن نئی ڈیل بہری انکلی اسلامباد نے جو مطلب کٹنگ بھی دی تھی پھر نئے پلوٹ بھی الورٹ کی ہیں اوپن فارمز کے ساتھ اور جو الورٹمنٹ جن کو پہلے کیوئی تھی کلائنٹس کو ان کے بھی پلوٹ یہ سامنے دیکھ لیں کلیر ہو چکی ہے لینڈ ان کے لیے بہت اچھی نیوز ہے کہ ان کے پلوٹ کلیر ہو چکی ہے سٹریٹ ففٹین الفا بیٹس جو ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکٹر این پانچ پر لے کے آپشنز ہیں یہ سامنے پانی کی ٹینکی بھی بڑھ رہی ہے فلٹر پر لانٹ بھی ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ روڈ ون بھی آ رہی ہے یہ بلکل وہ دیکھیں سامنے بلکل یہ سامنے جو مین روڈ ہے یہ روڈ ون بھی ہے روڈ ون سے لنکٹ ہوتی ہے ون بھی اس کے رائٹ سائٹ پہ پانچ پر لیں اور لیفٹ پہ سیکٹر ایم کا دس مرلہ ہے دس مرلہ بھی یہاں پہ کافی زیادہ ڈیویلپٹ ہے پچاس سے ساٹھ پر سے ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے اور سیکٹر ایم کی یہ نیچے مسجد دیکھ رہ ہے آپ یہ گری سٹرکچر نیچے مسجد ہے یہ بھی کپیٹ ہوگی اور سامنے آپ دیکھیں ہلز کا ویو اس کا کتہ خوبصورت ہے اور کنال کنال کے آپشنز بھی یہاں موجود ہیں مارگلہ اور مری ہلز کا ویو ہے سیکٹر ایم اور این بہت اچھے سیکٹرز ہیں تو ہمیں پتا دو کہ ایفیکٹیز جو ہیں وہ جب یاد ہے آپ کو جب آپ نون ڈیویلپ پلوٹ لیتے ہیں سسلے تو سوسائٹی میں ایک جب آپ پرانسفر کرواتے ہیں تو ترمز ان کرڈیشن میں یہ بات بھی منشن ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں سوسائٹی کے پاس یہ بھی آثورٹی ہوتی ہے کہ آپ ان کا پلوٹ جو ہے وہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اگر وہ نون ڈیویلپ ہو تو تو یہ آپشنز ان کے پاس ہوتا ہے تو اکثر کلائنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جب پلوٹ وہ لے لیتے ہیں ٹراسفر ہو چکا ہوتا ہے مگر لینڈ جو ڈیویلپرز ہیں لینڈ پرچیزر جن کے ساتھ وہ لینڈ لیتے ہیں اس جگہ پہ ان کے ساتھ ان کے پھر سیٹرمنٹ ہو جاتی ہے تو کچھ پلوٹ وہ بھی لے لیت جو ہے وہ کر دیتی ہے اس لیے کلائنٹ کو بے کل پرشان نہیں ہونا چاہیے کف زیادہ کلائنٹ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے مگر اگر کٹیگری والے پلوٹ ہو کورنر یا اس طرح ایکسرا لینڈ تو وہ پھر آپ کو سوسائٹی جو کٹیگری کورنر والے دیتی ہے جرنل ہو تو جرنل دیتی ہے مگر اگر آپ سوسائٹی کے ساتھ ہر چھے مینے کے بعد اٹیچ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے تو اس کا سلوشن ہی ہے کہ آپ ان کے سر پہ بیٹھ کے اپنی کٹیگری والا پلوٹ اور دوسرا جو پلوٹ جس کے لیے آپ نے اتنا انظار کیا ہے اسی طرح کا اسی اچھی لوکیشن پہ دوسری ری لوکیٹ کر لیں اور جلدی ان سے کہیں کہ یہ کر دے تاکہ ہم نے پیچنا ہے یا ہم نے گھر بنانا ہے یا ہمیں پزائشنیبل پلوٹ چاہیے تو یہ سوسائٹی جو ہے وہ کر سکتی ہے بے شک وہ کوئی بھی سوسائٹی ہو ایون وہ بیریہ انکلیف سلامبا تو بیریہ ٹاؤن ہو یا پرائیویٹ کوئی بھی سوسائٹی ہو باہر تو ان کے پاس یہ آپشنز ہوتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں لیٹکیشن تو وہ ہوتی ہے کہ جس کا ابھی کلیر ہی نہیں ہوتا جیسے یہ سٹریٹ ففٹین یا الفہ بیٹس ہے سیکٹر این کے یہاں پہ ابھی یہ دوزر تیرہ میں یہ لانچ ہوا تھا تو یہ دس سال ہو گئے ہیں اس کو تو یہ اب جا کے کلیر ہوئی ہے یہ لیٹکیشن ہوتی ہے پھر جب کلیر ہو جائے اس کے بعد آپ کو نون ڈیویلپ آپشنز مل جائیں تو پھر آپ کو یہاں پہ چھے مینے سال میں پوزیشن دے دی جاتا ہے کیون ہم نے پانچ پرلے کے لیے انویسٹ کی ہے سیکٹر این میں اور سیکٹر این کا میں آپ کو آج آپ کو ویو بھی دکھاؤں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی بتاؤں تو اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ دیکھیں وہ سامنے اوپر روڈ جا رہی ہے روڈ ون مین بولیورڈ روڈ ہے جب آپ ایروپلین راؤنڈ پاؤٹ سے لیفٹ ہوتے ہیں اور فلاورز سے رائٹ ہوتے ہیں روڈ ون کی اوپر تو وہ ہائٹڈ روڈ ون ہے جو آل دوی آگے جاتی ہے سیکٹ گرین بیلٹ ہی رہے گا آپ کے پاس اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ سیکٹر ایل ہے تو آج میں اپنے کلائنٹس کو لیٹیگیشن کے بارے میں بتاؤں گا اور نون ڈیولپ جو آپشنز ہیں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا اب میں آپ کو سیکٹر این جو ہے وہ سٹریٹ تھرٹی فور ایلفہ بیٹس جو ہے اس پہ لے کے جاؤں گا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا سارا کہ وہاں پہ بھی لینڈ کلیر ہو چکا ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ اپنے پروڈ جا اتنا عرص کی ہیں اتنے سالوں تو تھوڑا ٹائم اور ہے کیونکہ ابھی جو ہے اس میں جو ہے وہ بیسٹ ٹائم ہے آپ کے پاس کیونکہ اس کا پوزیشن بھی ابھی مل جائے گا اور اس کا جو ہے وہ چھے مینے میں پوزیشن مل جائے گا اور وہی پلوٹ جو ہے وہ جو یہاں پہ ایک روڈ تک ایک روڈ پانچ تھا کہ یہاں پہ پوزیشن ایبل پلوٹس آتے ہیں سیکٹر این میں آٹھ مر لے کے پہ یہ سیکٹر این تھا ساتھ اس کے سیکٹر ایم ہے سارا ہلز کا ویو ہے آؤٹر گیٹ اس کا ای ایملی ڈیم ہے لیفٹ پہ بارکو گی طرف آپ چلے جاتے ہیں تو آج یہ ویڈیو ان کے لیے بہت اپورٹنٹ ہے جو جو لوگ اس سے لیٹیگیشن نون ڈیویلپ سے گزرتے ہیں تو یہ ویڈیو کپلیٹ دیکھئے گا اب ہم آپ کو سیکٹر این آٹھ مرلے پہ لے کے جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں بہری این کلیو اسلامباد میں جتنے بھی یہاں پہ جو لیٹیگیشن اور جو کلیر لینڈ ہو چکی ہے یہ ویڈیو ساری میں کپلیٹ بناوں گا سیکٹر این آٹھ مرلے کے آپشن پہ چلتے ہیں جی اس سے پہلے میں سیکٹر این میں تھا آپ کو بتایا سیکٹر این میں سٹریٹ ففٹین ایلفابیٹس کلیر ہو چکے ہیں جو بیولوٹیز تھے فیکٹیز تھے انہیں پڑا چل گیا ان کے لیے بہت ہی اچھی نیوز ہے اور اب میں آٹھ مرلے کے آپشن پہ آیا ہوں اس وقت میں سٹریٹ تھرٹی سیون میں ہو یہ سائن دیکھ رہے ہیں آپ سامنے سٹریٹ تھرٹی سیون سیکٹر این روڈ تھری کا لینک کہی ہے اس کے اپوزیٹ سیٹ پہ دیکھیں تھر سٹریٹ سکس تھرٹی فائیو ان کو پوزیشن ہے باکسز بنے ہوئے ہیں پوزیشن ہے گری سٹرکچر بن چکے ہیں فینشنگ ہو رہے ہیں اسی انہی کے ساتھ مسجد ہے پارک ہے آپ کے پاس اور کمرشل ہے اور میں نے بھی نہیں ہوا جاتی ہے آپ میں پتاؤں گا سٹریٹ تھرٹی فور تھرٹی فور اور تھرٹی فور ایلفابیٹس وہ زیادہ کلائنٹس ہیں جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی دس سال پہلے اور وہ یہ ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پلوٹ ہمارے کہاں تک پہنچے ہیں کلیر ہوئے ہیں کی نہیں ہوئے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ لینڈ جو پروائیڈر ہوتے ہیں سوسائٹیز میں ان کے ساتھ ایشیوز اگر سوروڈ نہ ہوئے ہوں تو پھر وہ ان کو بھی پلوٹس تھوڑے سے دینے پڑتے ہیں مگر وہ یہ اس پہ مسئلہ نہیں ہے اب اب یہ کلیر ہو چکی ہے لینڈ جن کے پلوٹس تھے سیکٹر اینڈ میں تھرٹی فور سٹریٹ میں تھرٹی فور ایلفابیٹس میں وہ کلیر ہو چکی ہیں یہ سٹریٹ تھرٹی سیون تھی یہ سامنے میرا کیونٹ زوم کر تھرٹی سکس ہے اور یہ سٹریٹ ساری تھرٹی فور ہے تو اس کے ساتھ تھرٹی فور ایلفابیٹس ہے یہ نیچے سارا اپوزٹ سائٹ پہ لینڈ یہ کلیر ہو چکا ہے ٹو ورڈز وہاں تک روڈ ون بھی روڈ ون کی اوپر جن کے پلوٹ ہے سیکٹر اینڈ آٹھ پر لے کے وہ بھی لینڈ کلیر ہو چکا ہے اس وقت آپ کو پچپچ سے ساٹھ لاکھ رپے میں آپ کو اوپن فارم یہاں پہ پلوٹ مل سکتا ہے سیکٹر اینڈ آٹھ پر لے پہ چوہتیس ایلفاب پیٹ پہ چھپیس تائیس سبرگلی میں سال لگے گا اس کو پوزیشن ہوتے ہوئے اور یہی پلوٹ پچاسی سے پچانوے لاکھ رپے میں پہنچ جائیں گے کیونکہ جو پوزیشنی بلہ جہاں گھر بنا سکتے ہیں وہاں پہ ایک روڈ ایک روڈ پانچ ایک روڈ دس پہ پلوٹ ہاتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ سارا ایریا کلیر ہو چکا ہے اور سب سے بڑی بات ہے جب بھی آپ نے انویسپنٹ کرنی ہو کسی بھی سوسائیٹی میں اور آپ کو سستے پلوٹ بھر رہے ہوئے یا اگر آپ کو سستے پلوٹ چاہیے تو آپ ہمیشہ جاتے ہیں کہ ہمیں سستے پلوٹ دیتے ہیں ہم لوگ تھوڑے پیسوں میں وہ لے لیں مگر آپ سوسائیٹی سے جا کے کم از کم کنفرم تو کر لیں کہ یہ لینڈ جو ہے وہ لیٹیگیشن میں تو نہیں ہے یہ لینڈ کلیر ہے ہم یہ پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو اس پہ کوئی بسلہ تو نہیں ہے سی ڈی اے کا آر ڈی اے کا یا لہور ڈی اے کا کیس پہ کوئی لیٹیگیشن ایشو تو نہیں ہے یہ چیز لازمی خی اپیرنس ہو چکا ہے برا اور جو اگر یہ فیوچر میں کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ تو ان کو یہ بات پتا ہونی چاہیے دوسرا اگر وہ کلیر لینڈ میں لے لیتے ہیں نون ڈیویلپ میں تو وہ پھر یہ بھی دیکھیں سوسائیٹیز جا کے چھے چھے مینے اگر پتا کرتے رہے کہ ہمارا پلوٹ ادھر ہے لوکیٹ تو نہیں ہوا کیونکہ اکثر جب آپ کرواتے ہیں تو اس میں یہ ٹرمز کنڈیشن ہوتی ہے کہ نون ڈیویلپ جو پلوٹ ہوتے ہیں انہیں سوسائیٹی جو ہے ری لوکیٹ کر سکتی ہے کیونکہ لینڈ پرچیزر جو وہاں پہ جو ایریا ہوتا ہے اس گھاؤں میں یا کسی سے وہ سیل پرچیز کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کے ساتھ مچور ہو جاتا ہے رکبہ جو انہوں نے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ایشوز آ جاتے ہیں ڈیتھ کے یا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کی وجہ سے وہ لینڈ نہیں ملتی یا لینڈ پروائیڈر جو ہے اس کے مدلے اور پلوٹس لے لیتے ہیں اس میں اور کچھ ایریا جو ہے کلیر کر دیتے ہیں پھر سوسائٹی آپ کو جو ہے وہ ری لوکیٹ کر کے انفارم کرتا ہے تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو اور کلیر جو ہے نا پلوٹس جو پوزیشنیبل ہو جیسے یہ گھر بنا ہوا ہے اوپوزیٹ سائٹ پر سارے پلوٹ ہیں گھر بنے ہوئے ہیں ہم لوگ اس لیے ہمیشہ کلیر لینڈ اور پوزیشنیبل چیز کو ڈیل کرتے ہیں یہ ویڈیو صرف میں اپنے کلائنٹس بیریہ ٹاؤن کے جو ہیں بیریہ انکلیو کے جو ہیں جو اوورسیز کلائنٹ سے دور بیٹھے ہوئے ہیں جو افیکٹیز ہیں اتنے سالوں سے ان کے لیے بنا رہا ہوں کہ ان کو گھبرانی کوئی ضرورت نہیں ہے پانچ پرلا بھی کلیر ہو چکا ہے پندرہ الفابیٹس سیکٹر این کا آٹھ پرلا چونتیس سٹریٹ چونتیس الفابیٹس یہ ساری نیچے ہیں روڈ ون ہے چھبیس تائیس نمبر گلی یہ بھی کلیر ہو چکی ہے اس لیے کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے جہاں آپ نے اتنا انظار کی ہے وہاں پہ آپ آپ کا انتظار ختم ہو چکا ہے چھے مینے سال میں پ آپ اپنا گھر بھی یہاں پہ بنا سکتے ہیں تو اب میں آپ کو سیکٹر این میں پانچ اور آٹھ پرلے کی لیڈیگیشن جو ہے وہی دکھائی ہے دس پرلے میں لیڈیگیشن نہیں ہے کنال سیکٹر این میں ہائی نہیں ہے اور ایم میں میں کوئی لیڈیگیشن کا ایشو نہیں ہے او میں تھا او جو ہے وہ کلیر ہاں او بھی دکھا دوں یہاں سے او دیکھیں اس کی بلکل اپوزٹ میرا کیوریمنٹ زوم کرے وہ سامنے یلو باکسیز ہیں وہ ٹینکی ہے اور وہاں وہ سیکٹر او ہے سیکٹر چوتیس نمبر سٹریٹ اس کے اوپوزٹ جو ہے وہاں پہ سیکٹر او شروع ہو جاتا ہے میں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جو لینڈ کلیر ہے جن کے او میں پلوٹ ہے وہ بھی بلکل فکر نہ کریں تھوڑا بہت ایڈیا رہ گیا ہے او کا جو کلیر نہیں ہوا باقی موسٹی کلیر ہو چکا ہے اب میں آپ کو سیکٹر آئی میں لے کے جاؤں گا سیکٹر آئی میں جو نیو ڈیل آئی تھی نیو کٹنگ اور جن کے پلوٹس تھے لیڈیگیشن میں آگ کہتے ہیں وہ بھی کلیر ہو چکی ہے تو خاص طور پر یہ ویڈیو ان کلائنٹس کے لیے ہیں فیکٹریز کے لیے ہیں جنہیں پرابلم ہوتا ہے ان کے سلوشن بھی میں نے بتایا اس ویڈیو میں یہ ویڈیو کا پریز دیکھئے گا میرا یوٹیوب چینل شام سراجہ شام سراجہ اسے سبسرائب کرنے اس میں جو ہے وہ برینڈ نیو ہاؤسز بھی ہیں پلوٹس بھی ہیں پوزیشن ایبل ہم نے جتنی بھی ڈیلز کی ہیں اتنے سالوں میں ہم نے ہمیشہ اپنے کلائنٹ کو پو اور اگر نون ڈیویلپ دی بھی ہے تو وہ ہمیشہ کلیر لینڈ میں دی ہے اس چیزہ خیال لکھا کریں کئی بھی انویسمنٹ کرنی ہے کہیں بھی پلوٹ لینا ہے کسی بھی سوائیٹی میں بشک دیلر آپ کے ساتھ پرانے آپ کے کہتے ہیں وہ تعلقات ہو کسی کے ریفرنس سے ہو آپ سوسائیٹی کے آفس جا کے ایک دفعہ جو پلوٹ کر رہے ہیں ڈیل اس کے بارے میں پوچھ لیں کہ یہ کلیر ہے کہ نہیں ہے تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے سکون اور آپ کو پرشانی کا سامنہ نہ کر کرنا پڑے اب ہم آپ کو سیکٹر آئی لے کے جاتے ہیں وہاں پہ جو لیٹکیشر کلیر ہوئی ہے وہ دکھاتے ہیں آئیے جی اب میں آپ کو سیکٹر آئی میں لے کے آیا ہوں اس وقت میں میں بولیورڈ روڈ پہ ہوں سیوک زون کے ساتھ آپ وہاں سے لیفٹ کریں تو اسی بولیورڈ کی شروع میں سینی پیکس آتا ہے سٹیٹ آپ یہ روڈ لیں بولیورڈ کی اور سیدھا آپ جو ہے وہ سیکٹر آئی کی نیو ڈیل میں چلے جاتے ہیں میرے بیک پہ سیکٹر آئی کی پرانا سیکٹر ہے سٹیٹ ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی سٹیٹ ٹوئر یہاں پہ ٹوئنٹی تھری تک سٹیٹس ہیں ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائی جو ہے وہ کلیر ہو چکی ہیں وہ بھی میں آپ کو نیوز دوں گا جو فیکٹریز تھے جو ہوں سیکٹر آئی میں پراؤٹ لی ہوئے تھے وہ کلیر ہو چکی ہیں یہ پرانا سیکٹر ہے یہاں پہ پراؤٹ اس وقت پچاسی سے نوے لاکھ روڈ پر میں ملتا ہے اور گھر جو ہے وہ سوا دو کروڈ پہ ڈیمارڈ میں آتا ہے فیفٹ سے 11 یہ بولیوارڈ روڈ ہے 60 فٹ وائیڈ یہ نیو ڈیل دی تھی انہوں نے چھ مہینے پہلے اور جو لیٹیگیشن تھی سیکٹر آئی کی سٹیٹ 24 26 27 25 وہ کلیر ہو چکی ہے سامنے اب دیکھ رہے ہیں سارے باکسز لگے ہوئے ہیں بانڈری وال ہے اور چار سے پانچ گھر یہاں پہ گری سٹرکچر بن بھی گئے ہیں پوزیشن ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو پانچ پر لے کا پلوٹ پچپن سے سٹارٹ ہوتا ہے ستر لاکھ رپے تک جاتا ہے ستر لاکھ کا جو پلوٹ ہے اس میں کیا خصوصیت ہے کہ وہ اسی بولیوارڈ 60 فٹ وائیڈ روڈ کی اوپر ہی ہمارے پاس یہ سارا سامنے گرین بیلٹ رہے گا یہ all the way یہ میرے ساتھ ساتھ یہ سارا گرین بیلٹ رہے گا اور پلوٹ نمبر ون ہمارے پاس فرسیل ہے اور اس کے ساتھ پندرہ فٹ کی گرین بیلٹ ہے بیسپنٹ یہاں بن سکتی ہے فور بیڈرومز اگر آپ بنا لیں سیمی کورن آپ کے پاس آپشن ہے اس لیے ستر لاکھ رپے ڈیمانڈ میں آ رہا ہے پوزیشن یوٹولیٹی بولیوارڈ اس میں پیڈ ہے اور جو پچپن لاکھ والے پلوٹ ہے وہ انڈ پہ آتے ہیں اس میں پوزیشن یوٹولیٹی پیڈ نہیں ہے سٹریٹ کے پلوٹ ہے وہ بولیوارڈ بھی نہیں ہے اور گرین بیلٹ پہ ساتھ نہیں ہے گا سیمی کورن ہمارے پاس پلوٹ نمبر ون بھی فرسیل ہے اور اس کے ساتھ یہ سارا گرین بیلٹ ہے اور یہ بارش کا ڈرین ہے اس کے اپوسٹ سائٹ پہ بھی سارا گرین بیلٹ ہے اور یہ دیکھیں جہاں سے ہم آئے ہیں یہ بھی ایریہ سارا سب نے یہ گرین بیلٹ آپ کے پاس رہ گا تو انٹرو تے ساتھ ہی نیو ڈیل میں پہلا نمبر پلوٹ ہمارے پاس روڈ سیون پہ موجود ہے ستر لاکھ پہ ڈیمانڈ میں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لیڈیگیشن کلیر ہو چکی ہے اس میں سٹریٹ تھرٹی اے تھرٹی ون تھرٹی ٹو تھرٹی تھری تھرٹی فور تھرٹی فائیو اور تھرٹی سکس نمبر سٹریٹس جو ہیں یہ کلیر ہو چکی ہیں پانچ مرلے کے لیے جو بھی کلائنٹس ہیں افیکٹیز جو تھے کتنے سالوں سے انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا سیکٹر آئی میں پلوٹ ہے وہ کلیر نہیں ہوئی لینڈ وہ لینڈ کلیر ہو چکی ہے تو یہ یہ ہے کہ اچھی سوائیٹیز میں آخر کال لینڈ کلیر ہوئی جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو انظار کرنا پڑتا ہے اسے بچنے کیلئے آپ جو ہے وہ جب بھی پلوٹ لینا ہو سوسائیٹی کی آفیس جا کے کہ یہ کلیر لینڈ میں ہے لیٹیگیشن تو نہیں ہے کسی قسم کا اس کا لینڈ پرچیزر کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا کوٹ میں کوئی کیس تو نہیں چاہا وہ آپ پتا کر سکتے ہیں خود ڈیلر پر ٹرسٹ نہ کریں اتنا سوسائیٹی کی آفیس جا کے خود آپ پتا کریں کہ یہ 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 ایریہ کلیر ہے یہ سیکٹر کلیر ہے یہ سٹریٹس کلیر ہیں کہ ہمیں پلوٹ لینا چاہتا ہوں تو ہیڈ آفیس میں آپ کو ایزیلی وہ بتا دیں گے دوسرا جو نون ڈویلپر جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو وہ وہاں پہ ری لوکیٹ جو ہے وہ سوسائیٹی کر دیتی ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ری لوکیٹ نہ کریں اگر مجبورن سے ہو بھی جائے تو کیٹیگری والا پلوٹ کیٹیگری میں لیں اور جنرل پلوٹ جو ہے وہ جنرل لے لیں لیکن اچھی لوکیشن پہ لے لیں تاکہ آپ فیوچر میں اسے انویسمنٹ بھی کر سکیں اور اس پہ جو ہے وہ آپ گھر بھی بنا سکیں اب یہ دیکھیں کتنا اچھا سیکٹر ہے اس کے چاروں طرف سارے جو ہے ہیلز کا ویو ہے پانچ پر لے کے آپشنز بہت ریر ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ بہت ہی اچھا آپشن ہے یہاں پہ اویلیبل ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا پلوٹ نمبر ون سیمی کارنر اور کمیشل کے بکل قریب ہے پانچ پر لے کے آپشن چھوٹے پلوٹ کے آپشن بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ جو ہے وہ یہاں پہ جہاں پہ مین کمیشلز ہوتے ہیں سیوک زون ہوتے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے کنال کے دس پر لے کے پلوٹ ہوتے ہیں بہری انکلیو سلامباد میں یہ بہت اچھی آپشنٹیز ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پلوٹ بھی انہوں نے دیئے اور کمیشلز کے بکل قریب واکنگ ڈسٹنس پہ شکٹر آئی بہری انکلیو انٹرسٹ ہے تھری ٹو فور منٹس کی ڈرائیو کی اوپر ہے کمیشل سیوک زون ہیڈ آفیس بھی ادھر ہی ہے اور ہائی ریس کمیشلز بھی ادھر ہی بنیں گے تو یہ آپشنز آپ نے آج آپ نے دیکھے میں نے آج کوشش کی کہ جتنے بھی فیکٹیز ہیں بہری انکلیو کے بہری ٹاؤن کے ان کو یہ انفرمیشن پتا ہونی چاہیے کہ اگر انہوں نے نانڈویلپ لیا یا لیٹیگیشن والا پلوٹ لیا ہے تو انہیں کیا چیزیں فیس کرنی ہوں گی یا اگر وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے سوریٹی آفیس جا کے اس سلوشن کا یہ حل ہے دوسرا اگر ری لوکیٹ کر رہے ہیں وہ اگر کلیر لینڈ میں ہے نانڈویلپ ہے تو وہ جو ری لوکیٹ کر رہے ہیں وہ اچھا پلوٹ ہونا چاہیے اور کٹیگری والا کٹیگری کارنر والا کارنر بولی وارڈ والا بولی وارڈ پہ اور جرنل جو ہے وہ جرنل سو یہ بہت زیادہ ویڈیو ہیلپ فل ہوگی ان کلائنٹس کے لیے جنہوں نے بہری انکلیو اسلامباد میں دس سال پہلے انویسمنٹ کی یا بیچ پہ بھی پلوٹ لیا مگر وہ لیٹیگیشن میں نکل ہے سیکٹر آئی کی لیٹیگیشن کلیر ہو چکی ہے سیکٹر اینڈ کی پندرہ الیفی بیٹس کلیر ہو چکی ہیں سیکٹر اینڈ آٹھ پر لے کے چونتیس الیفی بیٹس کلیر ہو چکی ہیں سو ایہ ہوپ آج آپ نے جو ہے ویڈیو انجوائی کی ہوگی میرا نمبر سٹین کی اوپر شو ہو رہا ہے آپ اس پر میسیج کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اس میں کافی سے تف ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کے لیے ہیل فل ہوں گی اپنا خیال لکھئے گا thank you very much have a beautiful evening take care اللہ حافظ